اسلام علیکم my dear students my name is محمد رحیل سابر your biology tutor far grade 12 so آج کے اس لیکچر میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں آس مو ریگولیشن ان پلانٹس so آج کے لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے کہ کس طرح پلانٹس آس مو ریگولیشن کرتے ہیں یعنی اپنی باڈی کے اندر وارٹر اور منرلز کے لیول کو مینٹین کرتے ہیں پھر ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ with respect to environment جہاں وہ رہ رہے ہیں کتنی طرح کے پلانٹس ہوتے ہیں یعنی آج کے لیکچر میں ہم نے ہائیڈروفائٹس کے بارے میں ڈسکس کرنا ہے میزوفائٹس کے بارے میں ڈسکس کرنا ہے اور زیروفائٹس کے بارے میں ڈسکس کرنا ہے ہم دیکھیں گے کہ کس طرح اپنے اپنے انوارمنٹ کے مطابق سروائیو کرنے کے لیے یہ کون کون سی اڈیپٹیشنز کرتے ہیں تو ان تمام چیزوں کو سمجھنے کے لیے آئیے چلتے ہیں لائٹ بورڈ کی طرف سو ٹاپک ایز آس مو ریگولیشن ان پلانٹس اب جب ہم آس مو ریگولیشن کی بات کرتے ہیں تو آس مو ریگولیشن ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں it's all about maintain the level of the level of water and minerals within the body اب چونکہ ہم نے ڈسکس کرنا ہے پلانٹ کے لحاظ سے تو ہم بولیں گے کہ یہ ہو رہا ہے in plants سو پلانٹس کی باڈی کے اندر water کے level کو maintain کرنا minerals کے level کو maintain کرنا کیا کہلاتا ہے آس مو ریگولیشن کہلاتا ہے definitely جو آس مو ریگولیشن ہے وہ ہر living organism کا character ہے اب living organism اگر ہم categorize کریں تو دو main categories میں divide ہوتے ہیں ایک ہے animal اور ایک ہے plants تو جس طرح animals کی باڈی کے اندر water کا intake اور minerals کا intake کیا جاتا ہے اور بے شمار چیزوں کو remove کیا جاتا ہے if they are not necessary بلکل اسی طرح اگر plant اپنی باڈی میں دیکھے تو وہ بھی بے شمار چیزوں کو intake کر رہا ہوتا ہے اور بے شمار چیزوں کو باڈی سے remove کر رہا ہوتا ہے جب ان کی ضرورت نہیں ہوتی سو جب ہم plant کی باڈی میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ water اور minerals کے level کو کس طرح maintain کرے گا تو ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ environment کون سا face کر رہا ہے تو یاد رکھئے گا یہاں پہ ہم جب classification کریں گے plants کی وہ کریں گے on the base of environments کہ کون کون سے environments جو ہیں وہ plant face کر رہا ہے اور ان environments میں کیا کیا changes یا کیا adaptations جو ہیں وہ plants کو کرنا پڑیں گی تو hydro جو ہے وہ ہمارے پاس environment ہے اور جب ہم hydro fight کا word use کرتے ہیں fight کہتے ہیں plant کو so hydro mean water fight mean plants تو اس کا مطلب ہمارے پاس hydrofytes کیا ہوں گے plants which totally totally are partially submerged into the water تو ایسے plants جو ہمارے پاس جو ہیں وہ totally یا partially کیا ہوں پانی میں ڈوبے ہوئے ہوں یعنی کہ یہ پانی کے پاس پاس ہوں گے یعنی پانی کے اندر تھوڑا سا پانی کے اندر تھوڑا پانی سے باہر یا مکمل طور پر پانی کے اندر ہوں گے تو ایسے plants جو کہ مکمل طور پر پانی کے اندر ہوں یا پانی کے پاس ہوں انہیں ہم بولتے ہیں hydrofytes plants دوسرے الفاظ میں میں یہاں پہ اسے کہہ سکتا ہوں کہ یہ میرے پاس جو ہیں وہ ایکویٹک پلانٹ ہے ایکویٹک پلانٹ ہے because they are living near to the water or inside the water اب ذرا دیکھتے ہیں اس environment کی ویسے کیا کیا changes اس کے اندر آئیں گی پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس environment کے لیے یہ کیا کیا adaptations کرے گا آئیے ذرا اس کا effect دیکھتے ہیں کہ effect کیا ہوگا اب ذرا effects دیکھتے ہیں جی effects کیا ہوں گے اب water جو ہے moves inside the plant body تو لگاتار پانی جو ہے وہ باہر سے اندر جانا شروع کر دے گا plant کی body کے اندر جانا شروع کر دے گا اور جو cells ہوں گے never ever face deficiency of water کبھی بھی وہاں پہ water کی deficiency نہیں ہوگی cell کبھی بھی deficiency face نہیں کرے گا plant کی body کبھی بھی پانی کی deficiency face نہیں کرے گی ہاں یہ ضرور ہوگا کہ body یا پھر cells flooded with water پانی سے بھر جائیں گے جی اب پانی سے بھر جائیں گے تو internal environment بہت زیادہ dilute ہو جائے گا transportation میں بھی problem ہوگی enzymes کی activity میں بھی problem ہوگی اس لیے اب ان کا جو basic principle ہے وہ کیا ہوگا اب ان کا basic principle یہ ہونا چاہیے to remove water 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 کو کیا کیا جائے remove کیا جائے کیونکہ water بہت زیادہ کیا ہو گیا excess ہو گیا جب water بہت زیادہ excess ہو گیا تو اب ان کی یہاں پہ شروع ہو جائیں گی adaptations تو اب ان کو کیا کرنی ہے adaptations کرنی ہے اب کیا کیا adaptations کریں گے کیا کیا changes ان کے اندر ہوں گی جو maximum پانی کو جو ہے وہ remove کرنے میں help کریں گی number one high surface area ان کا surface area بہت زیادہ ہوتا ہے جس کے وجہ سے maximum light کا exposure ہوگا so maximum light exposure light light exposure جب surface area بہت زیادہ ہے light exposure بہت زیادہ ہے تو کیا ہوگا high rate of transpiration ان کا transpiration کا rate بہت ہائے ہوگا maximum water جو ہے یہ body سے release کریں گے with the help of transpiration یعنی جو ہے وہ پانی vapors کی فارم میں maximum release کروایا جاگا اور ان کے اندر maximum number of stomata ایک تو ان میں stomata بھی زیادہ ہوں گے اور دوسرا stomata are present on on upper sides ان میں stroberta جو ہے وہ upper sides پہ ہوں گے بہت زیادہ ہوں گے surface area بہت زیادہ ہے light exposure بہت زیادہ ہے تو یہ تمام جو adaptations ہیں یہ help کریں گی کہ maximum water جو ہے وہ transpiration سے release کیا جائے گا rate of transpiration بہت ہائے ہوگا اور maximum پانی کے نکلنے پر پانی کی جو یہاں پہ زیادتی ہو رہی ہے وہ ایسا ایسا کیا ہونا شروع ہو جائے گی کم ہونا شروع ہو جائے گی اب یہ condition تھی جب ہم نے ڈسکس کیا hydrophides کو یہ ذرا second ایک اور category ہے ہمارے پاس اس سے پہلے اس کی ایک example ہم ڈسکس کر لیں کہ اس کی اگر میں example یہاں پہ بتاؤں ہمارے پاس water lily water lily جو ہیں water lilies جو ہیں وہ ہمارے پاس اس کی example ہے اوکے جی یہ ذرا ہم بات کرتے ہیں next environment کی میزو فائٹس اب میں نے پہلے بھی بتایا فائٹس جب بھی آئے گا تو پلانٹس کو ڈسکس کر رہے ہیں تو environment ہمارے پاس ہے جی میزو اور وہاں پہ رہنے والے جو پلانٹس ہوئیں گے وہ میزو فائٹس اگر ہم میزو کو دیکھیں تو میزو کا جو میننگ بنتا ہے وہ ہے جی moderate اب moderate کیا supply of water فائٹس مین پلانٹس اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر میں ڈیفینیشن بنا ہوں سو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پلانٹس which are living living in the moderate supply of water تو ایسے پلانٹس جو کہ پانی کی moderate availability پہ جو ہے وہ پائے جاتے ہیں اب یہاں پہ ہمارے پاس دو conditions ہوگی number one water may be in high concentration water may be in low concentration depending upon availability ایسا بھی ہو سکتا ہے پانی بہت زیادہ high جو ہے وہ مقدار کے ساتھ available ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ water کی availability بہت زیادہ low ہے تو دونوں کے مطابق الگ الگ adaptations ہوں گی سپوز کر لیجئے اگر water کی جو availability ہے وہ بہت زیادہ ہے تو اس وقت high rate of transpiration کیا جائے گا stomata open کر دیا جائیں گے maximum water loss کیا جائے گا اور اگر ہمارے پاس low ہے water کی availability تو ہمارے پاس low rate of transpiration ہوگا یعنی plant کو transpiration کو کیا کرنا پڑے گا stop کرنا پڑے گا کم کرنا پڑے گا اور یہ situation depend کر رہی ہے availability of water کے اوپر کہ جیسے سے water کی availability جو ہے وہ بھڑتی جائے گی یہ اپنا rate of transpiration بھی کیا کرتا جائے گا بڑھاتا جائے گا اور جیسے جیسے rate of water جو ہے availability of water جو ہے وہ کم ہوگی rate of transpiration بھی کیا کر دیا جائے گا کم کر دیا جائے گا اگر ہم اس کی example میں آئیں تو ہمارے پاس جو ہے وہ rose اس کی example آئی ذرا بات کرتے ہیں جو next ہمارے پاس ہے وہ ہے جی zero fights so the next one is zero fights اب اگر میں zero کو دیکھوں تو آپ اس کو سمجھ لیجئے یہ no water یا in other sense ہم کہہ سکتے ہیں terrestrial plants plants so basically ہم یہاں پہ کہیں گے کہ یہ basically وہ plants ہوں گے which are facing very 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 low or sometime no supply of water so ایسے پلانٹ جن میں پانی کی availability بہت زیادہ کم ہوگی جن کو پانی جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ملے گا وہ ہمارے پاس کیا کہلاتے ہیں zero fights terrestrial plants اب ان plants میں اگر میں دیکھوں کہ what will be their basic principle میں ان کا basic principle دیکھنا چاہتا ہوں کہ ان کا basic principle کیا ہوگا basic principle تو basic principle ان کا یہ ہوگا definitely they are facing very low concentration of water تو ان کا جو ہے وہ main mechanism ہونا چاہیے to store water اپنے اندر پانی کو کیا کرلیں store کرلیں جب انہوں نے پانی کو اپنے اندر store کرنا ہے تو اس کے لئے definitely ان کو بیشمار کیا کرنی پڑیں گی adaptations کرنی پڑیں گی آئیے دیکھتے ہیں اس کے لئے ان کو کیا کیا adaptations کرنی ہے so adaptations اپنے اندر water کو کیا کرنے کے لئے conserve کرنے کے لئے یعنی کہ یہاں پہ to store water کے ساتھ اگر میں یہ لکھ لوں to conserve water تو یہ بہت زیادہ خوبصورت ہو جائے گا کہ انہوں نے water کو conserve کرنا ہے تو maximum ان کی کوشش ہوگی کہ وہ کیا کریں پانی کو اپنے اندر conserve کرلیں تو آئیے دیکھتے ہیں کیا کیا changes ان کے اندر ہوں گی کیا کیا adaptations یہ کریں گا number one ان میں ہمیشہ ہوگا low surface area تو ان کا surface area بہت low ہوتا ہے جسے کیا ہوتا ہے low یا minimum exposure of light light کا exposure بہت کام ہوگا اس کے علاوہ ان میں کیا ہوگا stomata on lower epidermis stomata lower epidermis پہ ہوں گے اور sometimes sunct ہوں گے میں اندر کی طرف ہوں گے اب stomata جو ہیں وہ کم بھی ہوں گے اور lower epidermis پہ ہوں گے surface area بھی بہت زیادہ کام ہے light کا exposure بھی کام ہے تو ان کی وجہ سے کیا ہوگا very low rate of transpiration ان میں transpiration کا rate بہت لو ہوگا water کم سے کم لو ہوگا اس کے علاوہ ان میں کیا ہوتا ہے thick cuticle leathery appearance ہوگی so leathery appearance ہے اور thick cuticle layer ہے upper epidermis پہ ان دونوں کا کام prevent the loss of water even even کچھ plant some plant shed their leaf to prevent the loss of water کچھ کچھ تو ایسے بھی ہیں جو اپنی body کے leaves تک گرا دیتے ہیں تاکہ کم سے کم rate of transpiration رکھا جائے اور water کے loss سے بچایا جائے تو اس طرح یہ adaptations ہیں جو ان کو adopt کرنا پڑتی ہیں تاکہ water کے loss کو minimize کیا جائے اور maximum water کو body میں کیا رکھا جائے conserve کیا جائے تو اس طرح آج کے لیکچر میں ہم نے osmo regulation in plants کو ڈسکس کیا اور ہم نے دیکھا کہ different environment کے اندر different types کے ہمارے پاس plants تھے اور ہر environment کے مطابق plants جو ہیں وہ different adaptations کر رہے ہیں پانی والے جو تھے وہ maximum پانی کو release کر رہے تھے moderate والے جو ہیں اگر پانی زیادہ ہے تو وہ release کریں گے کم ہے تو کم کریں گے اس میں example آپ نے روز وغیرہ کو ڈسکس کیا اور zero fights کے اگر ہم بات کریں تو most familiar ہمارے پاس cactus جو ہے وہ اس کی example ہے اور ان کی زیادہ تر کوشش یہ ہوتی ہے کہ water کا loss کم سے کم کیا جائے پانی کو maximum body کے اندر store رکھا جائے اس کے لئے ان کو یہ adaptations کرنا پڑتی ہیں تو یہ question long کی sense میں بھی بہت زیادہ important ہے زیادہ تر اس میں سے short پوچھے جاتے ہیں اور short میں زیادہ تر جو پوچھا جاتا ہے وہ یہ پوچھا جاتا ہے کہ zero fights کی adaptations بتا دیجئے یا hydrophytes کی adaptations بتا دیجئے when they are living in their environment تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ topic osmo regulation in plants complete ہوا so dear students یہاں ہم نے ڈسکس کیا osmo regulation in plants یہ پورا جو لیکچر ہے وہ long کے لئے بڑا important ہے so اس طرح hope so آپ کو سمجھ آئی ہوگی اب تک کے لئے اتنا ہی اجازت دیجئے for next lecture thank you very much اللہ حافظ